چلی فرنٹس آج بناتے ہیں بینہ بریٹ کے بہت ہی مسجدار سا سینڈوچ تو یہ بن کر کے تیار ہوگا ڈھوکلا سینڈوچ یہاں پر میں نے تین سو گرام آلو کو عبال کے میش کر لیا ہے اس میں ایک مٹھی ہرا دھنیا اور ایک میڈیم سائز کا پیاز دو تین ہری میرچ آدھا ہین چیدر کا ٹکڑا دونوں چیزوں کو اچھے سے پارک کٹ کر کے ڈال دیا ہے نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے تو ہاف ٹیسپن سے تھوڑا زیادہ ڈالا ون فور ٹیسپون لال میرچ کا پاورڈر ہاف ٹیسپون گھوٹیو میرچیں چاٹ مسالہ ہاف ٹیسپون ہاف ٹیسپون زیرے کا پاورڈر دو پینچ کالی میرچ ون فور ٹیسپون کالا نمک ڈالیں گے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا سا نیبو کا رس ڈالیں گے تقریباً آدھے نیبو کا رس ڈال دیا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آ جاتا ہے آپ نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ٹیسٹ کر لیجئے اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور یہاں پر ہم نے سوجی اینے کی روا لے لیا ہے یہاں پر ڈیر کپ لیا ہے باریک والا لے اور اس میں آدھا گپ دہیں ڈال دیں گے نورمل والا دہیں ڈالیں نہ کھٹا نہ میٹھا اس میں آدھا گپ پانی بھی ڈال دیا ہے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے سائیڈ میں رکھ دیں تاکہ روا اچھے سے پھول جائے انہیں کی سوجی اچھے سے سیٹ ہو جائے تو پندرہ سے اٹھا منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں روا اچھے سے پھول چکا ہے اب اس میں ہم نے کافی ٹھیک ہو رہا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تقریباً ون فور کپ کے قریب اور اچھے سے اسے ملا لیں گے اس کی تھکنس ابھی بھی زیادہ لگ رہی ہے مجھے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہو گیا ہے یہ اس میں نمک ڈالیں گے ٹیس کے حساب سے میں نے ہافٹیسپون نمک ڈالا ہے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کریں ایک بار اور ون فور کپ پانی اور ڈال دیا ہے تو اچھے سے مکس کر لیں اور اس طریقے کا اس کا بیٹر ہونا چاہیے اب اسے دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیں اسے سائیڈ میں رکھتے ہیں پہلے جس میں بھی آپ ڈھوکلا بنا رہے ہیں سینڈوچ بنا رہے ہیں اسے اچھے فوائل سے گریز کر لیں آپ اسے تھالی میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر کیکٹین کا یوز کیا ہے اس میں آدھا انہوں کا سیشے ہم ڈال دیں گے آدھے بیٹر میں اور آدھا بچا کے رکھیں گے اچھے سے اسے ایک ہی ڈائریکشن میں فیٹ لیں اور اسے کیکٹین میں ڈال دیں گے یا آپ تھالی میں بنا رہے ہیں پلیٹ میں بنا رہے ہیں تو اس میں ڈال دیں پاس سے سات منٹ کے لیے اسے سٹیم کر لیں گے ہم نے پہلے سے پانی کو گرم کر لیا تھا تو تقریباً پاس منٹ ہونے پر یہ سیڈ ہو چکا ہے اب اسے ہم نے تھنڈا کر لینا ہے تقریباً چار پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد یہ آلو کا مکسٹر لگایا تھا اسے ہاتھوں سے لگائیں گے نا تو یہ زیادہ اچھے سے لگے گا آپ چاہے تھے اس پون سے بھی لگا سکتے ہیں اچھے سے سیٹ کر لیں برابر کر لیں اس طریقے سے اب جو دوسرا بیٹر بچا ہوا ہے اس میں ہم نے آدھا سے انہوں کا بچا کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے ایک ہی ڈائریکشن میں یہ اچھے سے بیٹر پھول جاتا ہے انہوں ڈالنے سے اسے مسالے کے اوپر ڈال دیں گے اس طریقے سے ڈال دیں اور فیلا دیں پورا اور واپس سے ہم اسے اسٹیم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم نے دس سے بارہ منٹ کیلئے اسٹیم کرنا ہے اوپر والی لیئر پکنے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو تقریباً دس بارہ منٹ کے بعد یہاں پر یہ ہمارا سینڈوچ بن کر کے تیار ہو گیا ہے اسے تھنڈا ہونے دیں پاس سات منٹ کیلئے تھنڈا ہونے دیں اس کے بعد اسے ایک پلیٹ میں ٹراسور کر لیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑی آسا یہ بن کر کے تیار ہوا ہے آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں آپ اس میں تڑکا بھی دے سکتے ہیں تو ہم یہاں پر اسے ایک پین میں ہم نے آئل ڈالا ہے تقریباً دو ٹی سپون اس میں تھوڑا سا ہم نے سرسو کے دانے ڈالے ہیں کالے اور اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم نے سفید تیل ڈالے ہیں اس طریقے سے ڈھوکلا کو ہم نے اس میں رکھ دیا ہے اور اسے گھوما کے اچھے سے ہلکا سا کالر آنے تک سیکھ لیں اس کے بعد اسے پلیٹ میں ٹراسور کریں اس کے بعد دوسری سائٹ پہ بھی اسی طریقے سے سیکھ لیں گے آپ چاہے تو ایک سائٹ سے ہی سیکھ سکتے ہیں پھر سے ہم نے سرسو ڈالی ہے یعنی ہرائی اور تھوڑا سا تیل ڈال کے اسے سیکھ لیا ہے اسے یہ نہ دکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیگا لگتا ہے تو یہ آپ چاہے تو یہ کر سکتے ہیں نہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا دھنی پتے سے گانش کر دیا ہے اب آپ اسے کٹ کر لیں جیسے کی سینڈوچ ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے اس کے پیس بنا لیں آپ کے پاس یہ دی چوکر والا پین ہو تو اس میں بنائیں گے تو بلکل بریٹ کے جیسے ہی نکل کے تیار ہوں گے دیکھئے بہت بڑیا سے یہ بن کر کے تیار ہوا ہے یہ مزیدار سا ناشتہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے من پسند چٹنی اور کیجب کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ٹوڑیو میں تکتہ کی لیواز